اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں حسن عزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروڈکٹ انفو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو تمام الیکٹرونکس کے ریلیٹیڈ مکمل اپ ڈیٹس دیتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ویوز کے ڈی فریزر کے بارے میں دوستو آج میں اس کی کوالٹی اس کی سپیسیفیکیشنز اور اس کی پرائز کے بارے میں بات کروں گا تو بینہ وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو یہ ہے ویوز کا سنگل ڈور فریزر اس کا موڈل ہے ویڈی ایف 315 وائٹ کلر میں ہے اویلیبل ہے یہ اس کی کوالٹی بڑی ہی زبردست ہے اور اگر بات کوالٹی کی جائے تو اس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ویوز کا لوگو بھی دیا ہوا ہے انہوں نے اگر بات فیچرز کی کی جائے تو پاکستان میں یہ وائٹ ایسٹ رینج میں موجود ہے اس کے علاوہ یہ فاسٹ کولنگ کرتا ہے اس کی کولنگ ایس کمپیور ٹو ادر برینڈز بہت فاسٹ ہوگی سٹرونگ ہینگز ہیں اس میں جو اس کے ڈور کو بہت مضبوط بناتے ہیں تھک انسولیشن ہے پیور کوپر کی وائننگ ہوتی ہے اس میں اس کی بوٹم سائیڈ میں ایک انہوں نے انڈیکیٹر دیا ہوا ہے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ریگولیٹر ہوتا ہے یہاں سے آپ فریزر کی کولنگ کو مینٹین کر سکتے ہیں آپ اس کو فریج بھی بنا سکتے ہیں اور فریزر بھی بنا سکتے ہیں مطلب کولنگ اس کی سلو فاسٹ جتنی چاہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو میکسیمم پہ کر دیں گے تو اس کی فریزنگ بہت ہی تیز ہو جائے گی اس کے علاوہ یہاں ریڈ لائٹ پاپر کی ہے اور گرین لائٹ کمپریسر ورکنگ کی ہے اس میں ایک ڈور لوگ دیا گیا ہے اس کو آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی گیس کٹ کی بات کی جائے تو انٹی فنگس گیس کٹ ہوتی ہے اس میں ایک تو جرہ سین پیدا نہیں ہوتے اور دوسرا بدبو پیدا نہیں ہوتی بات کی جائے اگر انٹرنل سائٹ کی تو اس کے ڈور پر کلاسیکل باکس کا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے جو اس کے ڈی فریزر کی انٹرنل خوبصورتی کو بہت بڑھا آتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر بات کی جائے تو اس کے ڈور میں ایک لائٹ موجود ہے جیسے ہی آپ فریزر اوپن کرتے ہیں تو اس کی لائٹ اون ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے انٹرنل سائٹ میں پندرہ کیوبک فٹ یعنی کہ تین سو پندرہ لیٹرز تک کی کیپیسٹی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں آپ کو ملتی ہے ایک مووویبل باسکٹ اس کے علاوہ یہاں ایک سیپرڈ پورشن دیا گیا ہے اس میں آپ اپنی تمام سبزیاں فروٹ وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کافی زیادہ سٹوریج ہے اس کے علاوہ اس کی بیس میں ایک ٹرین دیا گیا ہے یہاں سے آپ کا ویسٹ پانی جتنا بھی ہے وہ سارا نکل جاتا ہے بات کی جائے اس کی سائڈوں کی تو تھک فارمنگ اس میں یوز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی کولنگ کافی گھنٹوں تک مینٹین رہتی ہے سمال باکس میں ریمووویبل گریل آپ کو ملتی ہے جہاں آپ اس کو اتار بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے کوالٹی کی تو یہ کوالٹی چیک ڈپارٹمنٹ سے پاسٹ ہے اور تو اور یہ الیکٹرک شاک ٹیسٹ سے بھی پاسٹ ہے اس کے علاوہ دوستو اس کی بیک سائیڈ پہ تھری فیر سوچ دیا جاتا ہے اس کے بعد کی نے کنڈینسر کی تو دوستو پیور کوپر میں اس کا کنڈینسر ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیور کوپر میں کنڈینسر ہے دوستو میکینیکل فیچرز کی بات کی جائے تو اس کی ریٹنگ جو ہے دو سو بیس وولٹ یعنی کہ پچاس ہارٹس ہے امپیر کی بات کریں تو وان پوائنٹ ٹو امپیر لے گا اگر اس کو وارٹیج میں کنوائٹ کریں تو ایک سو ستر وارٹ بنتا ہے نیٹ ویٹ اس کا تقریباً سکسٹی سیون کیجی ہے بات کمپریسر کی کریں تو آر ایک سو چونتیس ایک گیس ہوتی ہے اس میں جس کا اگر وزن کریں تو ایک سو پچاسی گرام بنتا ہے لاسٹ میں کسٹمر کیر ٹول فری دیا جاتا ہے جس کی مدد سے آپ آفٹر سیل سروس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو اس کی پرائز کی بارے میں بات کی جائے تو سکسٹی تھوزن کے قریب ہے تو جی دوستو یہ تھی ویوز کے دی فریزر کی قوالیٹی اس کے سپیسیفکیشنز اور اس کی پرائزز دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور پلیس پیل آئیکن کو ضرور تبائیے گا تاکہ میری آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچیں اور آپ اس سے مزید فائدہ اٹھاتے رہیں دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوئی اچھی سی اپ ڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ